اللہ الرحمن الرحیم کہ نواز شریف آج بلا مقابلہ صدر منتقب ہوں گے وہ ہی ہوا جو ہم نے خبر دی تھی اور یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ نواز شریف صدر منتقب ہونے کے بعد اپنا جو پہلا خطاب کریں گے اس میں بیانیاں کیا دیں گے بیانیاں وہ ہی ہوا جو ہم نے ایک روز پہلے لمحہ نیوز نے اپنے ناظرین کو بتا دیا کہ نواز شریف صرف دو لوگوں کو جو ہے وہ تارگٹ کریں گے ایک اسٹیبلشمنٹ اور دوسری سابق ادلیہ اور تیسرا عمران خان تو وہ ہی ہوا جو ڈٹو ہم نے باتیں بتائیں تھی وہ ہی ہوا لیکن آج صدر منتقب ہونے کے بعد وزیراعظم کی موجودگی میں وزیراعظم پنجاب کی موجودگی میں اور تمام قبیرنہ کے احرقین و عمران کی موجودگی میں نواز شریف نے بڑے قومی رازوں سے پردہ اٹھا دیا ہے اور جب یہ پردہ اٹھاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ بے بس لوگ ہی ایسا رونا روتے ہیں کیونکہ بجاب حکومت ان کی صدر ان کا جو ہے وہ حکومت ان کی اور تمام صوبوں میں ان کے سوائے مائنس کے پی کے ان کے تحادیوں کی حکومت ہے تو اگر نواز شریف صاحب یہ واقعی سچ ہے جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں آج کو ان کو بتا رہے ہیں بڑی لیر کر دی آپ نے بہربان ہوتے ہوتے تو فیتو قنون صاحبی ہونی چاہیے آج تو ناظرین آج کے پروگرم میں میں نے آپ کو بتانا ہے کہ نواز شریف نے کیا رونے روئے ہیں کیا قومی کون سے وہ قومی راز ہیں جن سے انہوں نے پردہ اٹھایا ہے اور یہ بھی بتانا ہے کہ امران کھاں کو انہوں نے بچنے کی راہ بھی بتائی ہے یہ راہ کیا ہے کیا امران کھاں اس پر عمل کر لیں گے کہ نہیں کریں گے اور نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا کر لیتے تو پھر کیا ہوگا یہ دو چین باتیں ہیں جو میں نے آپ سے رسکس کرنی ہے ناظرین پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے شروع میں ارز کیا کہ نواز شریف آخرکار شباز شریف سے صدارت لینے میں ہمون لیگ کی صدارت لینے میں کامیاب ہوگے اور بلا مقابلہ صدر مختب ہوئے رانہ سناولہ جو ہیں وہ چیف علشنگ بشرت تھے آج کے انتخاب کی تو کل بتایا گیا کہ یارہ لوگ ان کا مقابلہ کریں گے جنہوں نے کاغذہ تے نمزد کی حاصل دی ہیں یہ یارہ لوگ جو ہے یہ ظاہر ہے کہ وہ نواز شریف کے ہی کارکنان ہیں اور انہوں نے آج ان کو صدر مختب کرانے کے لیے اپنے کاغذہ تے نامزد کی الیکشن کمیشن جو مسلم لینے دون کے صدارتی الیکشن کا بنا تھا وہاں انہوں نے جمع نہیں کرائے اور صرف آخر کار علانوہ کے نواز شریف کا مقابلہ کسی نے نہیں کیا اور آخر کار وہ پاکستان مسلم لینے دون کے صدر بن گئے ناظرین آج نواز شریف نے بڑے قومی رازوں سے پردارٹھایا ہے پہلا راز تو انہوں نے قوم کو یہ بتایا کہ جب وہ وزیراعظم تھے پہلا بار تو انہوں نے یہ کہی کہ پہلے لندن گئے اس وقت کے لی دی آئی ایس ای جنرل زہیر اسلام اور لندن سے جب لندن پلین تیہ کر کے آگے وہاں تارال قادری بھی موجود تھے اور کہیں دور تک پرویزلائی کی شکل بھی نظر آئی اور عبران خان کے بھی اور جب وہ واپس آئے لی دی آئی ایس ای تو درنا ہو گیا ملک کے اندر یعنی کیونکہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب ان کی حکومت تھی اور وزیراعظم ہاؤس کے سامنے درنا تھا تو وہ اتنے بے بس وزیراعظم تھے کہ اس وقت کے دی دی آئی ایس ای یہ قومی راز ہے جو انہوں نے آج قوم کو بتایا ہے اور پردہ اٹھا کے رکھ دیا ہے انہوں نے کہا کہ میں یہ قوم کو بتانا چاہتا ہوں پہلے تو انہوں نے اس سے پہلے انہوں نے کلاس میں اس وقت کے چیف جسٹس کی کہ جیسے ہی نواز شیف سٹیج پر آئے اور اپنا صدارتی خطاب فاتحانہ خطاب انہوں نے کیا تو اس میں یہ جنرل زہیر ویرو دین والی بات وزیراعظم بابر والی بات میں آپ کو بات میں بتاؤں گا کہ کون سا راز تھا لیکن اس سے پہلے انہوں نے کلاس لی اس وقت کے چیف جسٹس ساکم نصار صاحب انہوں نے کہا کہ میری حکومت کا تختہ اٹھنے میں اور مجھے سزا دینے میں ساکم نصار بکے ہوئے تھے اور انہوں نے مجھے غلط سزا دی انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں دی تھی تو ساکم نصار انہوں نے کہا کہ للکارتے ہوئے کہا کہ ساکم نصار آج تم نہیں ہو میں پھر آ گیا ہوں میں پھر صدر بن گیا ہوں کہا یا تھا آپ نے مجھے ناہل قرار دیا تو انہوں نے سوال کیا کہ ساکم نصار آؤ بتاؤ آج مجھے کہ میں نے آپ کے بیٹے سے تنخواہ تو میرے بیٹے پر مجھے غلط جو طور پر آپ نے پارک کیا ناہل کیا لیکن میں فیر صدر بات گیا اس کے بعد وہ آئے اسٹیبلشمنٹ کی طرف اسٹیبلشمنٹ کی انہوں نے خوب کلاس نے بہت سے رازوں سے پندہ اٹھایا انہوں نے کہا کہ جو ہے اس وقت کے ڈی ڈی آئی ایس سے ہی جو تھے انہوں نے جو ہے تیسری قوت پیدا کی اور قوت جو تھی اس کے لئے ہمارا تفتہ اٹھا گیا انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ امران خان کو جو ہے وہ اس وقت کی جو جرنیل تھے دی ڈی آئی ایس سے ہی تھے اس وقت آرمی چیف تھے جو بھی جرنیل تھے اور جو بھی سٹیبلشمنٹ تھی وہ لائی امران خان کو تیسری قوت کے طور پر یہ میں نے آپ کو بعد میں بتانا ہے کہ امران خان سے انہوں نے کیا پوچھا اچھا اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ میرے پاس جب درنا شروع ہو گیا تو اس وقت کے ڈی ڈی آئی ایس سے ہی جنرل زیرو اسلام جو لندن یاترہ کر کے آئے تھے اور ان کے آنے کے فوری بعد امران خان درنے کے طور پر لی چوک آگئے اور وہاں پہ انہوں نے محاضر آئی کی ملک کو ناقابل تلافی انہوں نے کہا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کی ویسے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے معاشی حالات ابتر ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ میرے پاس آئے وزی وزیر ایدم ہاؤس میں تو اس جرنیل نے مجھے یہ کہا کہ نواز شریف اگر بچنا چاہتے ہو تو وزیر ایدم شب سے اسطیفہ دے دو اور گھر چلے جاؤ اور اگر آپ نہیں گئے یہ نواز شریف نے کہا کہ اگر آپ نہیں گئے تو پھر آپ کا حال جو ہے وہ بہت برا ہوگا اور کریں گے تو نواز شریف نے کہا کہ میں نے پورا جواب دے دیا کہ میں اسطیفہ نہیں دوں گا نہ میں ڈرتا ہوں میں کس کی باپ سے نہیں ڈرتا مجھے عوام نے منتقب کیا ہے اور میں اپنا ٹنور سورہ کروں گا تو پھ کہا کہ وزیر ایدم ہاؤس کے سامنے میں اتنا بے بس تھا کہ عمران خان کنٹینر پر چڑھ کر چیک چیک کہتے تھے کہ نواز شریف میں تیرے گلے میں پٹا ڈال کر تو یہ وزیر ایدم ہاؤس سے گسیٹا ہوا باہر لاؤ گا تو میں نے کہا کہ یہ باتیں جو ہیں ان لوگوں کی وجہ سے ہی ہوئیں اور وہی سرپرست عمران خان کے اور میری حکومت کا تختہ جو تھا انہوں ہی لوگوں نے اُلٹا اور ساکر نصار بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے اور پھر انہوں نے رکشاف کیا کہ عمران خان عمران کو اس وقت کے جو فوجی جرنیل ہیں وہ لائے اسٹیبلشمنٹ لائی اور میرا تختہ انہوں نے اُلٹ بیا یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی آگے جا کے نواز شریف عمران خان سے سوال کرتے ہیں کہ آج قوم کو بتا دو کہ آپ ہی تیسری قوت تھے جس کا جنرل زہیر و سلام نے ذکر کیا تھا کہ تیسری قوت جو ہے وہ ہوگی تو یہ ملک چلے گا اور ورنہ یہ ملک نہیں چلے گا کیونکہ ہم موقع آپ کو اور پیپرست پالٹی کو اور اس طرح کی جماعتوں کو کئی دفعہ آزمات چکے ہیں انہوں نے ملک کے لیے کچھ نہیں کیا اور نہ ہی انہوں نے کوئی ملک کے حالات بدلنے میں اپنا رول ادا کیا ہے لہٰذا انہوں نے عمران خان سے سوال کیا کہ آؤ آج بتاؤ کہ تیسری قوت آپ ہی تھے جس کے لیے میری حکومت کا منخب حکومت کا تختہ الٹا گیا اور ملک کا ترقی کا سفر رکا گیا انہوں نے کہا کہ اس وقت انہوں نے کہا کہ میں پچھلے ٹھارہ میس بائیس ماہ کا ذمہ دار نہیں ہوں کہ کس کی حکومت کیا ہوا لیکن انہوں نے کہا کہ میں جب تھا تو میرے دور میں روٹی چار پے کی تھی اور آٹا جو ہے وہ بھی جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر تھا قیمت چالیس پیشلو سے کپ کی پیٹرال جو تھا وہ پینسٹر پے کی تھا اور ڈالر ایک سو چار پے تھا نواز شیف نے اس بات پر زور دیا کہ اس وقت اگر میری حکومت نہ الٹھتی تو آج ملک کے اندر جو ہے ترقی کا ایک ترقی کے تمام زینے تیار کر چکا ہوا ملک ناظرین یہاں پہ میں نے جو آپ کو بات بتانی ہے بات یہ ہے کہ اصل میں اس سے چادر روز پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک برپور پریس کانفرس کی تھی جنہوں نے انہیں دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ نائن مئی کے ذمہ دار جو ہیں اور ان کے سہولتکار جو ہیں ان کو ہم کسی صورت بچ نہیں پائیں گے انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ نائن مئی کے ذمہ دار اور سہولتکار یعنی کہ عمران خان قوم کے سامنے آئے اور معافی مانگیں قوم سے اور پھر رائے نجات انہیں مل سکتی ہے اقرار کریں نائن مئی کا کہ انہوں نے ناقابل اطلافی نقصان بتایا تو آج نواز شریف جو ہے اگر میں اس سے بات کروں تو اسی تسلسل کے ساتھ انہوں نے کہا کہ عمران خان آؤ اقرار کرو اور قوم کے بتاؤ کہ تیسری قوت آپ تھے یعنی کہ نواز شریف بھی عمران خان کی معافی چاہتے ہیں میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں اور مذاکرات بھی چاہتے ہیں لیکن جیسا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ آؤ عمران خان قوم کے سامنے آ کے معافی مانگیں نام نہیں لیا تھا انہوں نے سہولتکار کنا ہوا تھا سہولتکار عمران خان تو ان کے ساتھ ہی تھے تو لہٰذا آج نواز شریف کی سوچ بھی مجھے ان کی پریس کانفرس کی اکاسی کرتی بھی نظر آتی ہے عمران خان چاہتے ہیں کہ عمران خان نواز شریف چاہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ ملک سے باہر چلے جائیں یا جیلوں میں انتر نہ رہیں کیونکہ بڑا لیڈر ہے صرف زیادہ بڑا لیڈر بڑھ جے گا اگر جیل میں رہے گا تو ان کے لیے بہت راستہ مجھے جو اخص ہوتا ہے نواز شریف کی تقریر کے اور ڈی ڈی آئی ایس پی آر کی میں سابق کانفرس کانفرس کا اگر حوالہ دوں تو مجھے دونوں کے بیان میں ایک جو چیز ہے مشترکہ مشترک لگتی ہے کہ عمران خان کو آخر کار باہر آنے کے لیے معافی مانگنا پڑے گی اقرار کرنا پڑے گا پہلے تو صرف نائن مہی کا آج نواز شریف نے کہا کہ تیسری قوت کا بھی وہ اقرار کرنے اور قوم کے سامنے کریں اور معافی مانگیں یہ میں سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں تو اس سے یہی لگتا ہے کہ اس وقت اسٹبلشمنٹ اور نون لیگ دیا ہے وہ ایک پیلٹ فارم پر ہے اور دونوں ہی چاہتے ہیں کہ یا تو نواز شریف جو عمران خان ملک سے باہر چلے جی کو اسے پہلے معافی مانگیں اور پھر اپنے ظلم کا اقرار کریں اور آج تو نواز شریف نے کہا کہ وہ تیسری قوت وہی تھی اس کا بھی اقرار کریں جس کے بعد عمران خان کو معافی مل سکتی ہے اور وہ باہر آ سکتے ہیں اور یہی ایک حال ہے عمران خان کا باہر آنے کا دوسری صورت کوئی نہیں کیونکہ لگتا یہ ہے کہ اور کئی کیسز آئندہ دنوں میں عمران خان کے حوالے سے پیار کیے جا رہے ہیں جو انہیں جیل میں رکھنے کے لیے سود مرسا مت ہوں گے ناظرین اس کے ساتھ کی جو انہیں جو انہیں کو بھی جاتا لگے